اسلام علیکم میرے میں ڈاکٹر خلود عمران آج میں بات کروں گی کہ وزن کم ہونے کی کیا وجہات ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جو کہ جن کا وزن اچھا ہوتا ہے اور وہ اچانک سے ان کا وزن گرنے لگ جائے تو وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی محنت بھی نہیں کر رہے اور وزن کم ہو رہا ہے تو اگر اچانک وزن کم ہو رہا ہے یا بے شک گریجولی ہو رہا ہے اور آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ ویسا ہی ہے تو پھر آپ نے اس کو ہلکہ نہیں لینا نون سیریس نہیں لینا اس کو لازمی ایویلویٹ کروانا ہے یہاں پہ میں وہ وجہات ڈسکس کروں گی جس میں وزن کم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈائیٹنگ آتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ وزن کم کر رہے ہیں کیلوریز کم لے رہے ہیں تو ایٹمیٹیکلی ان کا ویٹ گریجولی جیسے کہ وہ ویٹ اگر سڈن کر رہے ہیں زیادہ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں زیادہ وہ کیلوریز جو ہیں کم سے کم لے رہے ہیں تو ایٹمیٹیکلی ان کا ویٹ لاؤس جلدی ہوگا اور اگر وہ گریجولی اور سلولی کر رہے ہیں تو ویٹ لاؤس کم ہوگا یہ ایک بہت کامن وجہ ہے اس کے بعد جو دوسری اہم وجہ ہے وہ انزائیٹی اور ڈپریشن ہے ڈپریشن میں یا تو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے بہت زیادہ کھانے کا دل کرتا ہے اس لئے ویٹ گین ہو جاتا ہے یا بلکل بھوک ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے جس میں ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ایک اور بہت اہم وجہ ہے وہ ہمارے پاس ہارمونل ایم بیلنس ہے اگر کبھی بیماری باڈی میں ہارمونز کم ہو جاتے ہیں یا ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں ایم بیلنس ہو جاتے ہیں تو ایٹمیٹیکلی ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے پھر میڈیکل کنڈیشنز ہمارے پاس آتی ہیں جس میں ڈیابیٹیز ملائٹس بہت کومن ہے ٹائپ ٹو اس میں جو ہے ویٹ ٹائم ویٹ یئرز ویٹ لاؤس ہونے لگ جاتا ہے چونکہ بھوک فیسی نہیں رہتی ٹیبلیٹ سا میڈیکیشنز اور یا انسولین ایسی دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ویٹ لاؤس کرتی ہیں تو ایٹمیٹیکلی پیشنٹ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اوور ایکٹیف تھائروائیڈ ہے اگر یہ مسائل ہیں تو ایٹمیٹیکلی ویٹ لاؤس ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ایک پیشنٹ کو ٹی بی ہے اس کو کف لوگی ہسٹری ہے ویٹ لاؤس ہے نائٹ سویٹ ہے رات کو تھنڈے پسینے آتے ہیں بھوک کم ہو گئی ہے تو ایٹمیٹیکلی جو ہے وہ اس میں ویٹ لاؤس کم ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایویڈ کروائے فور ٹوبر کلوسیس اس کے علاوہ جو ہے ملگنینسی کینسرز میں ویٹ لاؤس ہو سکتا ہے ایچ آئی وی ایڈز میں ویٹ لاؤس ہونے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو بہت کومن کاؤز ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے آئی بی ایس یعنی کہ کوئی بھی گٹ یا کولون آنٹوں کا کوئی مسئلہ ہے جس میں آلسیلیٹیف کولائٹس آتا ہے جس میں ایپیٹائیٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور جو ہے گٹ کی انوالمنٹ ہو جاتی ہے تو ایٹومیٹیکلی ویٹ لاؤس ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ایسے مریض جن کو کڈنی ڈیزیزز ہیں یعنی کہ سی کے ڈی کرونک کڈنی ڈیزیزز کے جو پیشنٹ ہیں ایٹومیٹیکلی ویٹ ٹائم جو ہے ان کا کڈنی فنکشن لاؤس ہو رہا ہوتا ہے ان کا ویٹ لاؤس ہوتا ہے ان کی اپیٹائیٹ کم ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت کومن میڈیکل کاؤز ہے یہ تمام جو ہیں وہ اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ویٹ لاؤس ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ اگر ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ کا ویٹ لاؤس ہو رہا ہے without any reason یعنی کہ آپ ڈائٹنگ بھی نہیں کر رہے اور جو ہے وہ آپ کو کوئی cause بھی نظر نہیں آ رہی اور ویٹ لاؤس ہو رہا ہے تو آپ نے لازمی evaluate کروانا ہے تاکہ ڈاکٹر آپ کے جو ہیں وہ جتنے بھی impossible test according to your cough flu night sweats یا آپ کی جو ہے اگر یورینیشن زیادہ ہے تو شگر کیا ٹیسٹ ہو جائے گا جو ہے اٹومیٹیکلی جو جو ان کی آپ کی جو اس کی ہوگی اس کے مطابق آپ کے ٹیسٹ کریں گے آپ کو ڈائگنوز کریں گے تاکہ جو ہے جو بھی آپ کی ویٹ لاؤس کی وجہ ہے اس کو ٹائم لی ٹریٹ کیا جا سکے اور آپ ایک ہیلڈی لائف سٹائل گزار سکیں stay safe